موسکار بائیس زلے بائیس خبر دیکھنا آپ آپ کے ساتھ میں ہوں آجوش ستوریونشی موکی منتری بنہارلال دھرنگری کرکشیت میں انتراشتی گیتہ جہنتی سماپا نوہسر پر آرتی اور دیبدان محصہ لینے پہنچے ان کے ساتھ کھیل منتری سندیب سنگھ گیتہ منیشی سوامی گیانانند اور کرکشیت سانسر نائب سینی سمیت کا ہی نیتہ موجود رہے موکی منتری نے اس دوران بہویارتی میں بھی او شامل ہوئے اور کہا کہ 48 کوس کرکشیت کے 134 میں چنہت تیرستستانوں کو وقصد کیا جائے گا اور پردیش میں گیتہ جہنتی پکوارا بھی منائے جائے گا تو انتراشتری گیتہ جہنتی سماپن سماروں میں موکی منتری منوہر لال پہنچے اور کچھ بڑے اعلان بھی موکی منتری منوہر لال کی طرف سے کیے گئے ہیں تیرستستانوں کو وقصد کرنے کا اعلان کیا خریب دو لاکھ پچاس ہزار ڈیو سے برمہ سروار اس دوران جگمہ گایا دکھا موکی منتری منوہر لال خود یہاں پر آرتی میں شامل ہوئے اور تیرستستلوں کو وقصد کرنے کا اعلان بھی موکی منتری منوہر لال کی طرف سے کیا گیا سی ایم نے کہا کہ 134 چندھر تیرستستانوں کو وقصد کرنے کا کام سرکار کریں دیکھ رہے ہیں یہاں کتنا بھاونا سے اتفروں کہ برمہ سروار کے آرتی کے سامنے میں آج جیتا جنتی کا دن ہے دیکھ رہے ہیں اور لگ بک 3 لاکھ دیپک سے پرکاش وقصد دیکھ وقصد یہاں ہوا ہے ایک پہلی بار یہ کارکم کیا ہمیں آرتی کی سامنے اور میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے کارنا سے ہم کو تھوڑا اس کو چھوٹا کرنا پڑا سوامی جی سے میں نے چرچہ کی ہے کہ اگلے ورش اس کو اور زیادہ بھروے کریں گے اور دیکھ وقصد کا یہ جوہار ایک پرکارک کا خوشی کا عبن کا یہ جوہار اس کو گیتا جنتی کو بھی منائیں گے اس وار چوکے بھوستائیں آن لائن جدہ کی گئی ہیں سارا درشتے دیشوئے دنیا میں آن لائن ہی کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی جو کارکم ہوئے ہیں گیتا جنتی کی ہے جس کے اندر سن سمیلن بہت بہت درشتی سے بہت کل کا جو کارکم ہوا تھا اور ایسے ہی آج گلوبل گیتا چارٹنگ کا کارکم لگ بک پچپن ہزار ودیارتیوں نے ایک ساتھ کیا ہے سترہ سنسکت کے بشوئی دیالے دیشوار کے وہ بھی اس میں سیدھے جھوڑے ہیں ہمیں سمجھتا ہوں کہ گنجاہ اپا کیوں واتا ونگوہ آپ سے سنسکار ملتے ہیں تو جنہا جنتی کے اس نور پر پرکم ہوئے ہیں یہاں کی وغسطہوں میں ضرور ہم نے دیتا ہے کہ کچھ عوشتہ ہیں یا نیزن تر آگے آگے بڑھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ 48 قوسی اور ایک سو چونتی ستھان 48 قوسی پرکرمہ اور یہ جو خود شیطر ہے ان سانوں پر بھی بکاس کے کام اور جارہ کی جائیں گے اور یہ جو گیتا جنتی کا ایک پخواڑہ 15 دن کے کارکرم پورے ہریانا پردیش میں فریدہ باد میں کیندی راجمنطری کرشپال گوجر کے ساتھ سائکڑوں کسانوں نے بڑی سکرین پر پردان منطری کا سمبودھن سنا کرشپال گوجر نے کہا کہ انسرکار اور پردان منطری موڈی کسانوں کی آئی دو گنا کرنے میں لگے ہیں آج 18 ہزار کروڑ روپے 9 کروڑ کسانوں کی خاتوں میں ایک کلک سے بھیجا گیا کسان آندولن کے مدر پر کہا کہ سرکار اور کسانوں کے بیچ 6 دور کی باتچیت ہو چکی ہے آگے بھی باتچیت کے لیے سرکار تیار ہے لیکن کسانوں کو ہٹ درمیتہ چھوڑنی پڑے گی دلی بارڈر پر آندولن کر رہے کسانوں کو لے کر کہا کہ کچھ راجنیتک پارٹیاں ان کے بیچ گھس گئی ہیں اور اس کے چلتے بھولی بھالے کسان گمراہ ہو رہے ہیں آدمی موڈی جی کی سرکار کسانوں کے لیے پرتیبت ہے کسان ہٹ ان کے لیے سرو پری ہیں کسان اس دیش کا کسان آتم نربر کیسے بنے اس دیش کے کسان کی دو جار بائیس تک آمندنی دھگنی کیسے ہو اس دیش کے کسان کے گھر میں خوشحالی کیسے آئے لگاتار دو ہزار چودے سے کسانوں کے لیے احتیاسک فیصلے لے کر کسانوں کی آمندنی بڑھانے میں لگے ہیں موڈی سرکار کے دروازے چوبیس گھنٹے کسانوں کے لیے باتچیت کے لیے کھولے ہو چھے دور کی بارتہ چھے بار بارتہ ہو چکی ہے آپ دیرا یاد کیجئے کن لکشوں کو لے کر یہ آندولن شروع ہوا تھا آج کیا ان لکشوں پر کسان سنگٹھن کھڑے ہوئے ہیں کیا اپنے لکشوں سے بھٹک نہیں گئے ہیں یہی کسان سنگٹھن شروعاتی مانگ کیا تھی کہ ایم ایس پی پر ہم کو لکھت میں چاہیے وہ سرکار تیار ہو گئی جو اے پی ایم سی منڈیا بدستور جاری رہنی چاہیے اس کے لیے سرکار ہے جو ان کے دس پوائنٹ تھے ان دس پر بھارت کی سرکار موڈی جی کی سرکار سہمت ہو گئی تو جھگڑا کہاں رہ گیا اور اب بھی موڈی جی کی سرکار ان سے باتچیت کے لیے تیار ہے لیکن ساری باتیں ترکوں پر ہو سکتی ہیں لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ پولٹیکرائیز ہو چکے ہیں جس کسان اندولن میں سرجل امام عمر خالد اور بھنڈرہ والے کے پوشٹر لہرائے جاتے ہوں جہاں دیش ورودی لوگوں کو دنگا کرنے والوں کو آگاج نہیں کرنے والوں کو رہائی کی مانگ کرتے ہوں میں اس عرصہ میں سوشاسن دیوز پر زلہ ساری کارکرم کا آئیوجن کیا گیا اس میں کیابنٹ منطری رجی چوٹالا نے شرکت کی رجی چوٹالا نے کہا کہ جلد ہی کسان اندولن ختم ہوگا انہوں نے بتایا کہ وہ اس مددے پر کینڈری گریمنطری سے ملاقات کر چکے ہیں اور کین سرکار بھی اس مددے کا جلد سے جلد حل چاہتی ہے اس کے ہر آدمی کی بامنہ ہے ایون میڈیا کے لوگ بھی یہ چانے ہیں کہ یہ معاملہ شانت ہو ٹھیک ہو لوگ کام پہ آئیں اور کسان بھی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں وہ بھی کہا رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے دیکھیں جب کوئی چیز سیما تک آ جاتی ہے تو اس کا نرٹان تو ہوتا ہے مجھے لگ رہا میں بہت تو امید رکھتا ہوں کہ یہ نرٹے گا میں بھی تین دن پہلے امید شادی سے ملا ہوں اسی معاملے پہ ان کا بھی بہت پوزیٹیو تھے میرا اپنا مانن ہے کہ یہ بہت جلدی ترنت ہوگا ہمارے کسان بھائی بھی سمجھتے ہیں سرکار بھی ان کا بھلا چاری ہے کچھ چیزیں ہیں جو آپس ہمیں ڈسٹویشن پہ سرکار نے اب بھی بلائے انہیں ٹاکس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کھولے دل سے دونوں طرف سے بات فتحبات میں کرشی خان ان کے ویرود اور کسانوں اور ویپاریوں پر مقدمے درج ہونے سے ناراض ویپاری سرکو پر اترے اناج منڈی کو بند کر ہرتال کا اعلان کیا کہ ہرتال کے دوران منڈی میں کسی طرح کی کوئی خرید یا بکری نہیں ہوگی کسان ہندولن کے بعد سے پولیس نے کئی ویپاریوں پر معاملے درج کیے تھے اور اسی پر ویپاریوں نے ہرتال کا اعلان کیا ہے چرکی دادری سے بھیوانی مار پر کتلانہ گاؤں میں ٹول کو کسانوں نے فری کر دیا ہے اور کسان ٹول پر بیٹھ کر ہی تینوں کرشی خانونوں کا ویرود کر رہے گیرپورٹ دیکھتے ہیں تین کرشی خانونوں کے ویرود میں دیش بھر کے ٹول پلازہ کو فری کیے جانے کی قبائد کے تحت چرکی دادری زلے کے کتلانہ گاؤں میں بھی لگائے گئے ٹول کو آج کسانوں کے دورہ فری کروایا گیا بھارتی کسان یونین کے بینر تلے کسانوں نے ٹول پلازہ کے اسپاس ڈیرہ ڈالا ساتھی چیتاؤنی بھی دی کہ کسی بھی طرح سے نہ تو یہاں پر ٹول لگنی دیا جائے گا بلکہ جب تک تین قانونوں کو نرست نہیں کیا جاتا ہے تب تک آندولن زاری رہے گا کسان نتاؤں کا صاف طور پر کہنا تھا کہ دیش کے پردھان منطری و مکہ منطری سوشاشن دیوس منا رہے ہیں لیکن دوسری اور کسان سڑکوں پر ہیں کھڑاکے کی ٹھنڈ کے بیج کسان لگاتار آندولن رہتا ہیں ایسے میں سوشاشن دیوس منانے کی بزائے دیش کے پردھان منطری و مکہ منطری کو کسانوں کی سود لینی چاہیے چرکی دادری سے سیوگی انی لہری ویڈیو زنی سمیت عوستی کے ساتھ روی جانگڑا انڈیا بات کیتھل کی کریں تو یہاں بھی انیچ پیسٹ پر تھانہ ٹول پر کسان پہنچے اور ٹول کو فری کروا دیا حالانکہ صبح سے وہاں چالکوں سے ٹول وسولہ جا رہا تھا لیکن بعد میں تین دنوں تک ٹول یہاں بھی فری کروایا گیا لگاتار کسانوں کا پردرسن درنا لگاتار جاری آج گاؤں تھانہ کے اندر کسان ٹول پلازا یہاں پر پہنچے اور یہاں پر میں دکھانا چاہوں کس پرکار کسان یہاں پر کھڑے ہیں اور جو ٹول ہے تین دن کے لیے یہاں پر فری کروا دیا گیا اور کچھ کسان یہاں پر کھڑے ہیں ہم ان سے باتچت کریں گے کی کیا کارن ہے کس کارن ہے جو ٹول فری کروایا گیا اور آگے کا کیا رنلیتی رہ گی کیا مددہ رہے گا اگر سرکار ان سے باتچت کر کے بات ان کی مانتی ہے تو کیا رہے گا اور کیا باتچت سرکار کو ان کے ساتھ کرنے چاہئے ہمارے ساتھ کسان ہم ان سے باتچت کریں گے ان سے جانیں گے کیا کچھ آگے کے رنڈیتی تیار کی گئی اگر سرکار ان کے بات کو نہیں مانتی ہے میرا بھائی انسیار سنگل گاؤں پیودہ جلہ پردان کتھ تو کیا رنڈیتی آگے تیار کی گئی یا جو آج کا کاریکرم ہے کیا کاریکرم ہے یہ جو اوپر سے دیش آئے تھے مارے آگو نیتا ہوں گے تین دن تول پھری کرنا ہے پچیٹ چھ بیست آئی تک دن رات پھری کریں گے اور اوپر آگے سے جر مائی کرشی ادھا دیشوں کو رد کرانے کے لیے کینسرکار سے آر پار کی لڑائی لڑنے کے لیے سڑکوں پر ڈڑ کر کھڑی کسانوں نے ایک بار پھر سے آکرمک رخ اپنایا ہے کسان سنگٹھنوں نے ٹول پلازا پر پہنچ کر ٹول کو فری کر آیا کسان سنگٹھن ناربازی کرتے ہوئے دلی روح تک روڈ اس تھے تروہہ ٹول پر پہنچے ٹول کرمیوں کو ٹول بود سے باہر نکال کر ٹول کو فری کر دیا حالانکی ٹول فری کر آنے گئے کسان سنگٹھنوں کے ان لوگوں کی حاضری بھی کچھ زارہ نہیں تھی لیکن پھر بھی بغیر کسی بحث بازی کے لیے ٹول کرمچاری انہیں دیکھتے ٹول بود کے باہر آ گئے اور اس دوران کسان سنگٹھنوں کے ان لوگوں نے ٹول ناکے کی سڑک پر بیٹھ کر سرکار کے خلاف نارے بازی بھی کی ہے مہی گوہانہ میں بھی کسانوں کے سمرتن میں پردیش بھر کی ان آج منڈیوں میں کام کرنے والی بیپاریوں نے اپنا سمرتن دیتے ہوئے ایک دن کے لئے آج منڈی میں ہرٹال کی ہے منڈی میں ہرٹال کے چلتے کوئی کام کاج نہیں ہوا آرتیوں کا کہنا ہے کہ کسانوں کے سمرتن میں اگر انہیں انشتکالین ہرٹال پر جانا پڑے گا تو بھی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے امبالا نگر نگم چناؤ کو لے کر ہریانہ جنچیتنا پارٹی وی نے پرچار کے آخری دن پوری طاقت جھوگ دی پارٹی کی طرف سے میئر پت کی امیدوار شکتی رانی شرمہ پرچار تھمنے سے پہلے ہر روز کی طرح شہر کے الگ الگ جگہوں پر جا کر انہوں نے جنتہ سے ملاقات کی لوگوں نے شکتی رانی شرمہ کا زوردار سواگت بھی کیا اس دوران شکتی رانی شرمہ نے لوگوں سے نگم چناؤ جیتنے کے بعد امبالا کی تصویر بدل دینے کی بات کہی وارڈ بیس میں تابر توڑ چناؤ پرچار کرتے ہوئے انہوں نے جنتہ کو وکاس کا بھروسہ دلائیا اور ووٹ کی اپیل بھی کی ساتھی پور کے اندری منتری وینور شرمہ امبالا کی راجنیتک پہچان مانے جاتے ہیں اور ایسے میں انہوں نے خود بھی نگم چناؤ کو لے کر پرچار کیا وینور شرمہ نے بھی پرچار کے آخری دن پوری طاقت جھوک دی جگہ جگہ پہنچ کر پبلک میٹنگ کے اور لوگوں سے وکاس کا وعدہ بھی کیا چناؤ کی تاریخ بہت نزدیک آ گئی ہے اور ایسے میں شکتی رانی شرمہ کے چھوٹے بیٹے کارتکے شرمہ نے بھی ایک ایک دن میں زیادہ سے زیادہ جگہوں پر جا کر چناؤ پرچار کرنے کی کوشش میں وہ بھی جھٹے ہوئے نظر آئے پرچار کے آخری دن کارتکے شرمہ وارڈ نمبر آٹھ پہنچے جہاں انہوں نے میر پت کی امیدوار شکتی رانی شرمہ کے لیے ووٹ کی اپیل کی ہرانہ جن چیتنا پارٹی وی کی میر پت کی پرتیاشی شکتی رانی شرمہ کی بڑی بہو پریتی شرمہ اور چھوٹی بہو ایشور شرمہ لگتار چناؤ پرچار میں جھٹی ہوئی نظر آئے دونوں امبالہ کے الگ الگ علاقوں میں ہر روز پہنچتی رہی اور لوگوں سے ملاقات کر شکتی رانی شرمہ کے لیے ووٹ کی اپیل کرتی ہوئی دکھی ہیں امبالہ نگر نگم چناؤ کی ووٹنگ سے پہلے ہرانہ جن چیتنا پارٹی کے کنوے میں لگتار بڑھوتری ہو رہی ہے پور کیندری منتری وینور شرمہ کی موجودگی میں دیپک آر نے ہرانہ جن چیتنا پارٹی جوئن کی امبالہ میں دیپک آر نے ہرانہ جن چیتنا پارٹی کا دامن تھاما تو دیپک آر نے ہرانہ جن چیتنا پارٹی کا دامن تھاما ہے اور چناؤ پرچار سے پہلے بھی ہرانہ جن چیتنا پارٹی کا کنوے لگتار بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے پارٹی کو مضبوطی دینے کے لحاظ سے بھی اسے ایک اہم کڑی مانا گیا ہے پور کیندری منتری وینور شرمہ کی اگوائی میں دیپک آر نے ہرانہ جن چیتنا پارٹی بھی کا دامن تھاما ہے چودری بنسی لال ویشویدالے نے اپنے گتھن کے ماتر کچھ ورشوں میں ہی کھیل اور شکشہ کے نئے شیطر میں کرتیمان استحاپیت کی ہیں اور پریم نگر میں اب ویشویدالے کا اپنا بھو و بھون پریسر ہوگا جو کی اتیازنک سوڑھاؤں سے لیس ہوگا یہ رپورٹ دیکھیں بھیوانی زلے کے گاؤں پریم نگر میں بننے جا رہے چودری بنسی لال ویشویدالے کے دو شکشہ کھنڈوں کا آخر کار اُدھ گھاٹن کارے کرم آئیو جت کیا ہی جا رہا ہے سوبے کے مکہ مطری منوحر لال 26 دسمبر شنیوار کے دن ترنگ طریقے سے یعنی ورچول طریقے سے اُدھ گھاٹن کریں گے اس کے لئے اُدھ گھاٹن کارے کرم میں فیجیکل طور کی اگر بات کی جائے سوبے کے شکشہ منتری کمرپال گوزر اور کرشی منتری جے پی دلال سہیت انیہ ویدھائک ویسانسد بھی شرکت کریں گے آپ کو بتا دیں کہ مہان گھنی تک ایس رامانوزن کے نام پر یہ شکشہ کھنڈ بنایا گیا ہے جس پر 88 کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے پرثم چنن کے دوسرے فیز کا کارے بھی شروع کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے چیر پرتکشت پرتکشت انتجار تھا اس بھون کے نرمان کا ویدیارتیوں کو ناکے والا اچھی خاصی پریشانیوں سے روبرو ہونا پڑ رہا تھا بلکہ ککشائیں بھی سموچے طریقے سے نہیں لگائی جا رہی تھی ایسے میں بھون کا نرمان کارے میل کا پتھر ثابت ہوگا ویڈیو جنللی سمیت عوستی کے ساتھ دیش کے پور پردان منصی اٹل بیہاری واجپے کی جن دیوز کو دیشور میں سوشاسن دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے اور یمنا نگر میں بھی آیوجت کارکٹر میں ویدھائی گنشام داس اروڑا اپایوکت مکل کمار اور ساتھ ساتھ سبھی ویباغوں کے پرمک اور سماج سیوے بھی شامل ہوئے ہیں ریپورٹ یمنا نگر کے لگوں سچی والیہ میں پور پردان منصرے اٹل بیہاری واجپے و مدن مہن مالویہ کا جنم دیوز سوشاسن دیوز کے روپ موکل کمار ایم اللہ یمنا نگر گنشام داس ایس پی یمنا نگر کامل دیپ سہیتوی بھاگوں کے ادھیاکش شامل ہوئے اس دوران مکہ منتری منولہ خٹر بھی ویڈیو کانفرنسی کے مادھیم سے صبح میں اپستیت پیارے لال کو انہوں نے بات چیت کی اور جو لال ڈورے کی جمین ہے اس سے جو سوامیتو کی بات کی اور اس کو پوچھا کی جس طرح سے لال ڈورے کا سوامیتو ملا ہے تو کیسا لگا تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے کس کو یہی نہیں پتا چلتا تھا کہ کس کی کس کے پاس جمین ہے اب ان کو ایک اپنے آپ میں مالکانہ حق ملنے لگا ہے کسی کی جو وہ لون بھی لے سکتے ہیں کسی کی جمانتی تیادی دے سکتے ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب انہوں میں ایک منوبل بھی آیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکہ مندری کا جو پریاس سرہانی ہے انہوں نے مکہ مندری کے پریاس کی سرہانہ بھی کی بعد میں منڈلا یوکت دیپتیوما شنکر نے پیارے لال کو اس کی ریجسٹری کافی بھی اس کو سوپی یمنا نگر سے دیویدہ ساردہ ایڈیا نجھری آنا جین میتھانے سے کھڑے ٹرک سے چھ دن بعد بھی پولیس کرمی ڈوڑا پوست برابر نہیں کر پائے مخبیر کی قریب آٹھ کرنٹل ڈوڑا پوست ہونے کی سوچنا کے بعد بھی ادھکاریوں نے پیاج سے بھرے ٹرک کی تلاشی نہیں لی ہرانہ سٹیٹ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ٹیم اچانہ تھانے پہنچے اور وہاں پر کھڑے ٹرک کی تلاشی لی تو پیاج کی بوریوں کے نیچے سے تین سو اٹھانوے کیلو ایک سو پچاس گرام ڈوڑا پوست برامد ہوا اینٹی نارکوٹکس کے ٹیم نے ماملے کی جانچ کر رہے اے ایس آئی اور ٹیم میں شامل پولس کرمیوں کے خلاف کاروائی کے سفارش کی میں پولس نے ماملے میں دو اے ایس آئی کو نامجد کر دو ان کے خلاف ملی بھگت اور لاپرواہی برتنے کا ماملہ درج کر لیا ہے میں اس سو شاسن دیوز کے اوصر پر نوہ کے لوگوں کو بڑی سوگات پر شاسن نیر کومن سرویس سنٹر یعنی کی سی ایس سی پر پہلے سے مل رہی سرکار کے سکیمز کے ساتھ اب ریڈ کروس سمیتی کے انترگت آنے والی سبھی یوجناو کا لاپ بھی لوگوں کو ملے گا ریڈ کروس سمیتی کی چلائی جا رہی یوجناو کے لیے اب لوگوں کو زلہ مکھیالہ جا کر سمیہ اور پیسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جانکاری زلہ ریڈ کروس سمیتی سچیو نے دی سچیو محش گپتا نے بتایا کہ زلے میں تین سو نیس کیندر کا سنچالنے اس سمیہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جب جب سواف شیویر ریڈ کروس کی طرف سے لگائے جائیں گے اس کی جانکاری بھی انہی سی ایس سی سنٹر پر لی جا سکے گی کرنال کے بستارہ ٹھول پلازا کے اسمبلی پوائنٹ پر اور اس کے ساتھ والے سٹور میں اچانک بینکر آگ لگ گئی آگ پر ایک گھنٹے کے مشخت کے بعد قابو پایا گیا گرپوس دیکھتے ہیں بستارہ ٹھول پلازا پر بیتی رات اچانک آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا سمان جل کر راک ہو گیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ لگ وقت تین وجہ بستارہ ٹھول پلازا اچانک شارٹ سکتر آگ لگ گئی اور وہاں پر رکھے کمپیوٹر جروری کاغذات سبھی جل کر راک ہو گئے اس گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی فائر بریڈر کی گاڑیاں ٹھول پلازا پر پہنچی اور انہوں نے کڑی مسکت کے بعد آگ پر کابو پا لیا فلال کتنا نقصان ہوا ہے اس کا آنکلن کیا جا رہا ہے پرنتو موقع پر جو کمپیوٹر یا کمپیوٹر یا کمتی سمان رکھا ہوا تھا پوری طرح جل کر راک ہو گیا اور جو کاغذات تھے وہ بھی جل کر راک ہو گیا فلال پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے کرنال سے کیسی آ رہی ہے انڈیا نیوز چلیسے کے ساتھ بائیس زلے بائیس خبر میتا ہی لیکن خبریں لگتار جا رہی ہیں بنے رہی ہیں